اہم خبر آپ کو دیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور صالحہ سعید کو اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار نے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو ہٹانے کی منظوری دے دی ہے ڈی سی لاہور ڈینگی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی اسی پر بات کریں گے ایڈیٹر فورم رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ عظیم بتائیے گا کیا اس بات کا تائین کر لیا گیا کہ غفلت کا مظاہرہ ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے ہی کیا گیا بالکل اس کا تائین کر لیا گیا اور وزیراعہ پنجاب جو ہیں انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں بقیدہ وزیراعہ پنجاب کو کہا ہے کہ لاہور میں ڈنگی کے حوالے سے کمپینڈ ضرور چلی ہے مگر وہ تصاویر تک محدود رہی ہے اور تصاویر کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا اسی وجہ سے لاہور میں ڈنگی بے انتہا ہاتھ تک پھیل چکا ہے جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی اصل ذمہ دار جو ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور ہے ظلائے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس رپورٹ کے بعد وزیراعہ پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنر لاہور سالح سعید اور فراول پنڈی کے اہم ذمہ دار کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے کچھ ہی دیر میں یا ایک یا دو ران عظیم آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو تبدیل کر دیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر لاہور کا کیا کیا جائے گا باقی ازلا کا کیا کیا جائے گا جہاں 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 راول پنڈی کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جہاں جہاں ڈنگی کنٹرول نہیں ہو رہا اس کے ذمہ داران کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کی ابتدا جو ہے لاہور اور راول پنڈی سے کی جا رہی ہے ہمارے ذرائن اس بات کی تذدیق کی ہے کہ اس حوالے سے باقیدہ حالہ حکومتی شخصیت جو ہے اس نے بھی وزیرالہ پنجاب کو اس حوالے سے مکمل رپورٹ دی اور کئی اداروں کی رپورٹس میں بھی جیس واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ لاہور سب پنڈی اور دیگر ذرائن جہاں پر دنگی کابو سے بہر باہر ہو چکا ہے وہاں کا اصل جو معاملہ ہے وہاں کی مشینری ہے جس نے اس پر کنٹرول نہیں کیا جس کے بعد ایسے تمام افسران جو دنگی کو کنٹرول کرنے میں نکام رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کا سلسلہ آج سے شروع کر دیا گیا ہے جی جی کہ کاروائی کا سلسلہ آج سے شروع کر دیا گیا ہے رانہ عظیم بہت شکریہ آپ کا ڈیپڈی کمیشنر لاہور سالحہ سعید کو اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈیپڈی کمیشنر لاہور کو ہٹانے کی منظوری دے دی ہے